ہلو دوستو ویلکم ڈاور یوٹیوب چینل جے کے کوئک لرننگ فائنلی آر آر بی کی طرف سے ایک میجر ریکریٹ میں نوٹس آؤٹ ہوئی ہے ٹوٹل فائیو تھاؤزنڈ سکس ہینڈرائن نائنٹی سکس پوسٹس آؤٹ ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے پوسٹس آؤٹ ہوئے ہیں ان کی کولیفیکیشن کیا رہنے والی ہے اور آپ فارم کیسے آن لائن برسکتے ہو آپ کے لیے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرئے گا تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ریلوے ریکریٹمنٹ بورڈ کی طرف سے اسسسٹنٹ لوکو پائلورٹ کے پوسٹس آؤٹ ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم امپورٹنٹ ڈیٹس کے اور نظر جالتے ہیں کون کون سے امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں یہاں پر سب سے پہلا ہے کہ کلوزنگ اپننگ جو ڈیٹ رہے گا یعنی کہ کب سے آپ فارم بھلاف کر سکتے ہو وہ ہے ٹوئنٹی ایت جنوری ٹوزنڈ ٹوئنٹی فور سے آپ اپنا فارم آن لائن سبمنٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد کلوزنگ ڈیٹ رکھا گیا ہے نائنٹین تھ فیور ویری ٹوزنڈ ٹوئنٹی فور یعنی کہ نائنٹین تھ فیور ویری تک آپ اپنا فارم برس سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر ویکنسیز کے اور دیکھتے ہیں کہ کل ملا کے کتنے پوسٹس آؤٹ ہو چکے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہے کہ پوسٹس کا جو نیم ہے وہ ہے اسسسٹنٹ لوکو پائلورٹ اور اس کے جو پے لیول رہنے والی ہے وہ ہے لیول ٹو یعنی کہ انسل میں جو پے آپ کی رہنے والی ہے وہ ہے نائنٹین تھاؤزرڈ نائن ہنڈرڈ روپیز اور یہاں پر ایج کیا رکھی گئی ہے ایٹین سے لے کر تھرٹی کے بیچ میں یہاں پر ایج رکھی گئی ہے اور کل ملا کے کتنے پوسٹس آؤٹ ہو چکے ہیں فائیو تھاؤزرڈ سکس ہنڈرڈ نائنٹی سکس پوسٹس یہاں پر آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد نیچے آکے یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ میڈکل فٹنس کے لیے یہاں پر کیا رکھا گیا ہے یعنی کہ میڈکل سٹینڈار کی جو سیڈپکٹ ہے وہ ایون ہونی چاہیے اور ویژن سٹینڈار کیا ہونا چاہیے ڈسٹینڈ ویژن کیا ہونا چاہیے نیر ویژن کیا ہونا چاہیے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر سب سے ایمپورٹن چیز کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ کولیفیکیشن کیا رکھی گئی ہے تو یہاں پر کولیفیکیشن کے دو کرائیٹیریاز رکھے گئے ہیں تو پہلا کرائیٹیریا یہ ہے کہ ایک تو ٹینڈ پاس کر کے ہونا چاہیے اور ساتھی ساتھ اس کے ساتھ ہی آئی ٹی آئی کر کے ہونا چاہیے فیڈر میں الیکٹریشن میں ان اسٹرومنٹ میکنک میں اور باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون کون سے فیلڈز یہاں پر رکھے گئے ہیں جس کے اندر آئی ٹی آئی کر کے ہونا چاہیے تو وہی سٹوڈنٹز یہاں پر فارم برنے کے لیے الیجبل رہنے والے ہیں اور یہاں پر دوسرا جو کرائیٹیریا رکھا گیا ہے ایک تو ٹینڈ پاس ہونا چاہیے اور ساتھی ساتھ یہاں پر تین یئرز کا ڈپلوما ہونا چاہیے میکنکل میں الیکٹریکل میں الیکٹرونکس میں آٹو موبائل انجینری میں یہاں پر تین یئرز کا ڈپلوما ہے نہ کہ یہاں پر ڈگری کا کرائیٹیریا رکھا گیا ہے یعنی تین پاس کرنے کے بعد جو تین یئرز کا ڈپلوما ہوتا ہے وہی یہاں پر رکھا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر نوٹ کے اندر کیا لکھا گیا ہے کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کو یہاں پر ڈپلوما کے بغیر ڈگری ہے انجینری کے اندر تو وہ بھی یہاں پر فارم سبمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیچے آکے ہم دیکھیں گے اگزامنیشن فارم فل اپ کرنے کے لیے آپ کی فی کے رہنے والی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ سارے کی سارے کینڈیڈیٹس جو کی نیچے والی کیٹیگری کے اندر رکھے گئے ہیں ان کے بغیر جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے فائیو ہنڈرڈ روپیز فی رہنے والی ہے اور وہ کینڈیڈیٹس جو کی ایس سی یا ایس ٹی ایک سروس مین فی میل ہوگی ٹرنز جنڈر ہوگے مائنوٹیز ہوگے ایکنومک بیک ورڈ کلاسز سے بلونگ کرنے والی لوگ ہوگے تو وہ سارے کی سارے سٹوڈنٹس ان کی جو فی ہے وہ رہنے والی ہے ٹو ہنڈرڈ فیفٹی روپیز ہی اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ ان پوشٹس کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہو سٹب بی سٹب یہاں پر ہم سمجھے گی کہ آپ کیسے ان پوشٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ کو آر آر بی کی آفیشل ویب سائیڈ پر جانا ہوگا اس کی جو لنک ہے وہ ہمیں کمنٹ بکس کے اندر بھی پن کر کے رکھوں گا اور ڈسکرپشن بکس کے اندر بھی رکھوں گا وہاں پر اس لنک پر آپ ڈیریکلی کلک کر کے آپ آر آر بی کی سائیڈ پر چلے جاؤ گے انٹ اس کے بعد یہاں پر آپ کی وہاں پر ایک آفشن نکل کے آز آئے گی اپلائی ناؤ وہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے انٹ اس کے بعد یہاں پر نیچے آکے آپ کو اپنی ساری کی ساری ڈیٹیلز فل اپ کرنی ہوگی جیسے کہ فادر اس نیم دینا ہوگا ڈیٹا برس فون نمبر یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اپلائی ناؤ پر جب کلک کروگے تو آپ کا جو نیکسٹ پیج اپن ہو جائے گا وہاں پر آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز فل اپ کرنی ہے انٹ اس کے بعد آپ کو اپنا فون نمبر دینا ہے اور اپنی ای میل آئی ڈی دینی ہے تاکہ وہاں پر جو او ٹی پی ہے وہ آپ کے نمبر پر آ جائے اس کے بعد وہ او ٹی پی آپ کو وہاں پر فل اپ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا یہاں پر ریگسٹریشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک ریگسٹریشن آئی ڈی وہاں سے ایشو ہو جائے گی وہ آپ لکھ کے رکھے گا اس کے بعد ریگسٹریشن آئی ڈی جب یہاں پر نکل کے آئے گی پھر سے آپ کو ری لاغ ان کرنا ہے ویب سائیڈ کے اوپر ہی وہی نیو آئی ڈی اور پاسپورڈ آپ کو دینا پڑے گا اس کے بعد یہاں پر کیا ہے fill in the other details is asked for in the require field یعنی کہ اس کے بعد وہاں پر جو بھی details آپ سے بتائی جائے گی کہ آپ کو fill کرنی ہے وہ details آپ کو fill up کرتے جانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی ایک فوٹوگراب بھی upload کرنی ہے اپنا signature بھی آپ کو upload کرنا ہے اور finally یہاں پر آپ کو اپنی payment آپ کو upload کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنے application form کو پورا fill up کرنے کے بعد پھر سے ایک بار done سے دیکھنا چاہیے تاکہ کہ کہیں پر کوئی غلطی نہ رہی ہوگی اور اس کے بعد آپ کا جو application form ہے وہ آپ کے screen پر display ہوگا اور اس کے بعد آپ یہاں پر اس form کو download کر سکتے ہو اور اس کے بعد اس کا آپ print out نکال سکتے ہو اب یہاں پر ہم exam pattern کو سمجھتے ہیں کہ exam کا pattern کیا رہنے والا ہے جو یہاں پر rrb کا جو exam ہے وہ یہاں پر تین phrases میں کیا جاتا ہے سب سے پہلا ہے cbt stage 1 اس کے بعد ہے cbt stage 2 اس کے بھی دو parts ہوتے ہیں part 1 and part b اس کے بعد آپ کا پھر سے cb80 یعنی computer based aptitude test لیا جاتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو silvers ہے وہ کیا رہنے والا ہے cbt stage 1 کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیا کیا silvers رہنے والا ہے سب سے پہلے یہاں پر کہ آپ کو 60 minutes کے لیے یہ paper ہوگا اور اس میں سارے کے سارے object type کے questions ہی پوچھے جائے گے اور mathematics میں سے 20 questions پوچھے جائے گے general reasoning and general intelligence and reasoning میں سے 25 marks پوچھے جائے گے اس کے بعد 7-7 general science میں 20 marks پوچھے جائے گے general awareness on current affairs میں سے 10 marks پوچھے جائے گے یہ تھا آپ کا cbt first کے لیے cbt stage 1 کے بعد ہم یہاں پر بات کریں کہ cbt stage 2 یعنی کہ computer based test سے ہی فرز لیا جائے گا stage 2 کے لیے یہاں پر ہم نے already دیکھا تھا کہ جو stage 2 ہے یہاں پر اس کے دو part سے ایک ہے part A دوسرا ہے part B and part A میں سے کون کون سے کون کون سے سبجیکٹس میں سے questions پوچھے جائے گے وہ ہے آپ کا mathematical reasoning basic science engineering اور current affairs میں سے questions پوچھے جائے گے یہاں پر part A کے لیے and اس کے بعد یہاں پر total جو questions ہوگے وہ ہوگے hundred questions and یہ hundred questions آپ کو 90 minutes کے اندر solo کرنے ہوگے یہ رہی part A کی بات and اس کے بعد جو آپ کا part B ہے اس کے اندر آپ کے relevant discipline یا trade کے related questions ہوگے and وہ جو questions ہے وہ آپ کے رہنے والے ہیں 75 questions and یہ 75 questions آپ کو 60 minutes میں solo کرنے ہوگے and یہاں پر important بات یہ بھی یاد رکھوگے یہ جو part B ہے یہ خالی qualifying nature ہے یہاں پر decide کرے گے آپ کے part A کے اندر جو marks آئے گے وہی آپ کی progress کو decide کرے گے part B یہاں پر qualifying nature کے لیے ہے and اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے part B کے لیے کیا silvers رہنے والا ہے کس subject کے کتنے marks یہاں پر پوچھے جائے گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون کون سی subject اس میں سے questions پوچھے جائے گے maths ہے general ہے general intelligence reasoning ہے basic science ہے and ساتھی ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو engineering general general awareness of current affairs ہے کل ملا کے یہاں پر questions پوچھے جائے گے 100 and آپ کا جو time ہوگا وہ دیا جائے گا 90 minutes کے لیے and اس کے بعد یہاں پر جو part B ہے اس کے ہوگے 75 marks جو کہ آپ کو 60 minutes میں کرنے ہوگے and کل ملا کے یہاں پر ہو چکے ہیں 175 marks جو کہ آپ کو 2 گھنٹے اور 30 minutes کے اندر swallow کرنے ہوگی اگر آپ کو اس notification کے related کہیں پر بھی کوئی بھی confusion رہا ہوگا تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہو and اس کے جو pdf ہے وہ ہم provide کرے گے whatsapp group کے اندر بھی اور telegram channel کے اوپر بھی and اس کے جو pdf ہے وہ ہم provide کرے گے telegram channel کے اوپر بھی اور ساتھی سا whatsapp group کے اندر بھی ہم اس کو upload کرے گے آپ ہماری telegram channel join کر سکتے اور ساتھی سا ہمارا whatsapp group بھی join کر سکتے ہو